بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگیا تھا فلانے فلان بات کی تھی میں غلطی سے یہ بول گیا میں معافی مانتا ہوں یہ تو ہو جاتا ہے لیکن کسی تگڑی شخصیت کی سوفیئر اپ ڈیٹ کی ویڈیو ایک عرصہ ہوگی تو نہیں آئی تھی اب آئی ہے تو اس لیے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا ہے تو پھر آپ نے کہہ دیا ہے ڈٹ جائیں نتیجہ بکتیں ورنہ پھر نہ لیا کریں پنگا نہ لیا کریں یہ ہوئی ہے ایک شخصیت کے ساتھ مجھے اس لیے ہسی آ رہی ہے اس شخصیت کی بات کرتے ہیں سوفیئر اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے سر پر تلوار ٹھیک تھاک دھار کے ساتھ خطرناک انگل پہ لٹک رہی ہے یہ شہباز شریف صاحب کو لکھ کے بتا دیا گیا ہے ایمینی جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی لانڈا لپاڑا کوئی بھی بندہ شروع جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے ایمینی شہباز شریف صاحب کو لکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ تیار رہے اور پورے ملک میں الیکشن میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ پاکستان دہری کے انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس حکمت عملی میں پورے ملک میں الیکشن کی طرف جانا پاسبل ہے اب یہ نظر آ رہا ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے سوفیئر اپ ڈیٹ کی بات کریں بلکہ نہیں اس سے پہلے قاضی فائز جیسے صاحب نے خطاب کیا خطاب کیا قاضی فائز جیسے صاحب نے کہا کہ غلط عدالتی فیصلے اکثریت سے ہوں جیسے بھی ہوں غلط فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے غلط فیصل غلط ہوتا ہے کون ٹھیک کہتا ہے پھر قاضی فائز جیسے صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نووے دن میں انتخابات کا معاملہ اس پر سوال ہو گیا ان سے انہوں نے کہا یہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے جب یہ سوال میرے سامنے آئے گا تو پھر میں اس کی بات کروں گا یہ جو جملہ ہے نا اس کو پکڑ کے رکھے قاضی فائز جیسے صاحب سے سوال ہوا کہ کیا نووے دن میں انتخابات کرانا آئینی قدغن ہے ہر حال میں کرانا ہے لازمی ہے تو انہوں نے کہ یہ سوال ابھی میرے سامنے نہیں ہے اب یہ جو حافظ قرآن 20 نمبر والا معاملہ ہے اس پر آ جائیں اور اس کیس کو دیکھیں اس کیس میں قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے کیا تھا معاملہ حافظ قرآن 20 نمبر اتنا معاملہ تھا قاضی فائز عیسی صاحب نے اس میں 184.3 ڈالا آپ کے سامنے ہی نہیں تھا 184.3 اور 184.3 ڈال کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے چیف جسٹس کو کام سے روک دیا بوس کو کام سے روک دیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں 1843 جو ہے وہ نہیں اختیار کیا جا سکتا شاہد وعید صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں اس بینچ کے سامنے یہ معاملہ تھا ہی نہیں لیکن قاضی فائز صاحب نے کر دیا اب آپ کے سامنے سوال صحافی نے ہی کر دیا تھا کیونکہ اب عدالت میں نہیں تھے اب آپ عدالت میں نہ ہو کے عدالت کی باتیں چیف جسٹس کی باتیں اختلافات کی باتیں اناکی جنگ کی باتیں کر رہے تھے تو پھر اس سوال کا جواب دے دیتے کہنا کہ یہ میرے سامنے نہیں ہیں تو یہ آئین میں ہے قاضی فائز صاحب انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ یہ آئین میں ہے یہ ایک سیدھا سوال تھا اس کا جواب پتا کیا تھا کہ جی نہیں آئین میں تو پھر آپ کو کوئی دکھا دیتا کہ یہ آئین میں ہے یا آپ کہتے ہیں ہاں یہ آئین میں ہے تو پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کیسے کرے لیکن جواب تو اس کا یہی تھا قاضی فائز صاحب نے کہا میرے سامنے نہیں ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ آپ لکھ بھی دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب قادر پٹیل صاحب کی ویڈیو قادر پٹیل صاحب نے قومی اسیملی میں خطاب کیا وہ بتانے لگے کہ وہ خود شازیہ مری صاحبہ اور عابد غالباً وہ کسی رکنے اسیملی کا نام لے رہے تھے کہ ہم ائرپورٹ پڑ تھے اور دھکے پڑتا شروع ہو گئے اور ہمیں بتایا گا کہ ہٹو اور سائیڈوں بھی کیا جا رہا ہے کہ ڈی جی صاحب آ رہے ہیں اور ہم لوگ حیران کہ اللہ کون آ رہے ہیں صدر عارف الوی آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ لنے کہ ہمیں دھکے دیئے گا ہے ہم نے کہا بھائی دھکے تو بد دو کون ہیں تو انہیں کہا ڈی جی صاحب ہیں ڈی جی اے ایس ایف انہوں نے قسمی افس میں بھی کھا دی خادر پڑیل صاحب نے اور بڑی زوردار تقریر پھر اس کے بعد اس تقریر میں مفتی عبدالشکور جو جانبہق ہو گئے ان کی بات سڑک پہ مرا پڑا ہے ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس کے ساتھ پروٹوکول نہیں تھا اس کو گارڈ اٹھا کے لائے انہوں نے کہا میں پتہ ہی نہیں تھا وزیر ہے یہ باتیں کیا اور پھر کہا جنرل گالف کورٹس میں کھیلتے ہیں جج آپ کا بیس بیس لاکھ تنخواہ لیتا ہے اتنی اتنی گاڑیاں لے کے گھومتا ہے یہ ساری باتیں ہن کر دیا ہونے بڑے زوردار انداز میں پھر کہنے لگے وہ جب آیا تھا تب جب وہ نکلنے لگا تب جیسے آپ کی گاڑی پہ جنابے والا صندوق لگا ہوتا ہے ویسے اس کی گاڑی پہ وہ صندوق جیمر والی گاڑی انٹینہ والی دو دو گاڑیاں پھر اس کے ساتھ اتنی گاڑیاں پھر لوگوں کو دھکے ہم نے کہا یا اللہ میں کوئی گولی نہ مار دیں یہ قادر پٹیل صاحب کی گفتگو تھی قومی اسیمبلی کے فلور پہ وزیر سہد کی وفاقی وزیر کی گفتگو اس کے بعد قادر پٹیل صاحب نے اب ایک ویڈیو جاری کیے غالباً دفتر میں بیٹھ کے پیچھے ایک پرچم حکومت کا ایک پرچم پاکستان کا اور قادر پٹیل صاحب وہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہو گیا زیادہ تفصیل میں بات ہو گئی وہ بتانے لگے کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا وہ ہو گئی مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ حاضر سرویس ہے پہلے تو آپ قسمیں کھا رہے تھے اسیمبلی میں ڈی جی ڈی جی اے ایس ایف اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں یہ آپ کو پہلے نہیں بتا تھا قربان کرتے ہیں ساری باتیں کر کے قادر پٹیل صاحب نے اب یہ جو ویڈیو جاری کیے نا وہ سخت لانڈا ایسے پگھلا ہے کہ مثال دی جائے اس سخت لانڈے کی کیسے پگھلا اور پھر اس کے حاضر ہونے کا جی میں جو ہے وہ زیادہ بول گیا اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر دلازاری ہوئی ہے تو میں یہ وضاحت کر رہا ہوں یہ میرا مقصد نہیں تھا میں ایسے بول گیا نکل گیا زیادہ ہو گیا قادر پٹیل صاحب یہ باتیں کر رہے تھے تو جو باتیں آپ نے کی ہیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور قومی اسمبلی کی تقریر ہے آپ کو اس پر استثناء حاصلیں کرتے لیکن ایسے کر کے سافر اپ ڈیٹ ہوا ہے جو گزشتہ گجرسی میں ہم نے دیکھا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ قادر پٹیل صاحب کا نہیں یہ اوپر سے کروایا گیا ہے تو قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ پگھل گئے اور انہوں نے معافی مانگ لی آپ کو کسی اور شخص کے پروٹوکول کا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں اس چیز کو چیک کر لیں پھر اس کے بعد اگر وہ غلط ہے تو بات کرنے کا اختیار ہے آپ کو آپ وزیر ہیں یار اور اگر غلط آپ ہیں تو پھر چیک کر کے بولیں ایسے نہ بولیں بہرحال قادر پٹیل صاحب کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑھائے مزیدار سافر اپ ڈیٹ ویڈیو قادر پٹیل صاحب کی آگئی ہے اور اب اس کو دیکھ کر لوگ ہنس رہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سخت لونڈا ہے یہ پگھل گیا ہے پھر یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے بارے میں دیکھئے کیا کیا مزیدار باتی ہوئی پہرے جب ڈی جی آئیس آئی صاحب ڈی جی ایم آئی صاحب سکرٹی دفاع صاحب گئے تو کہا گیا اس میں سمجھداروں کے لیے نشانی آئے پھر اس کے بعد جب وزیر دفاع کی درخواست آگئی تو پھر پتا چلا کہ نہیں وہ جو ملاقات تھی اس ملاقات میں جو ہوا وہاں یہ بتا دیا گیا کہ نہیں جنا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر درخواست آگئی کہ ہماری درخواست سننی جئے وکیل کے ذریعے رجوع کر لیتے ہیں ہم عدالت سے تو عدالت سے رجوع کر لیا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نے کوڑ میں آکر بات کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے بتا دیا ہے کہ فیصلہ ہو چکا پیچھے نہیں ہٹیں گے تب بھی ہمارے ہاں کچھ انتہائی ٹاؤٹ قسم کے لوگ انتہائی بکاؤ قسم کے صحافی لگے ہوئے تھے کہ نہیں اب یہ سخت ثابت نہیں ہوئے اور جو ملاقات ہوئی اس میں بندیال صاحب کو میسج سمجھ میں آگئے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہماری ڈی جی آئی سائی صاحب ڈی جی ایم آئی صاحب وہ کوئی سخت زبان جا کے استعمال کریں گے وہ کوئی میسج دیں گے سخت میسج مطلب انہوں نے جا کر بتایا کہ جناب یہ ہماری ریزنز ہیں عدالت نے کہا نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا ہم نے فیصلہ دے دیا اور اب الیکشن کروانا ہے اب عدالت نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے ستائیس تاریخ تک پیسے جمع کرا دیں کیا کہا ہے عدالت نے عدالت نے کہا ہے اپنے تحریری حکم نامے میں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کوئی گنجائش عدالت نہیں چھوڑی ہے اگر اب بھی عمل نہیں ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے سیریس کونسیکوینسز کے ورڈز لکھے ہوئے تحریری حکم نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی اتفاقے رائے نہ ہوا یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا جی چیف جسٹس نے مذاکرات کی گنجائش بادہ کر دیں سیاسی اتفاقے رائے نہ ہوا تو چودہ مئی کا فیصلہ نافذ کرائیں گے اب آپ پگھلنے بھی مجبور کر دیں چیف جسٹس کو کہ چیف جسٹس پگھل گیا آپ کر لیں یہ باتیں پھر وہ یہ کہتے ہیں حکومت ستائیس اپریل تک انتخابات کے لیے اکیس ارب کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کرے ٹھیک جاری کرے صاف وزارت دفاع نے اپنی رپورڈ میں کہا ہے کہ چار اپریل کا فیصلہ واپس لیا جائے وزارت دفاع کی یہ درخواست ناقابل سمات ہے وزارت دفاع کی یہ درخواست ناقابل سمات ہے جس پر کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں صاف طور پر بتا دیا ہے ہمارے ہاں ایسے چاپلوس قسم کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نای جی دیکھیں اب کیا ہوگا دیکھ لیں اب کیا ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بلی مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب چڑھانے کو تیار ہیں اور آپ لوگوں سے ایک عام آدمی کے ریلیف کا ککھ کام نہیں ہوا اب آپ یہاں پر ہمیں عدالت نے کام نہیں کرنے دیا یہ شور مچانے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ عدالت کے فیصلے پر اگر آپ عمل درامت نہیں کریں گے عدالت اگلا فیصلہ کرے گی اور اگلا فیصلہ آپ کو وہ جو تھا نا لگ پتا جاوے گا وہ ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کو پتا چلے گا اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھئے جو عدالت نے گنجائش پیدا کیے اور اٹرنی جنرل نے گنجائش پیدا کرنے کی درخواست کیے انہوں نے کہا دیکھیں جناب مذاکرات شروع ہو گئیں مذاکرات شروع ہو گئیں باتشیت ہو رہی ہے عدالت تھوڑی سی گنجائش نکال دے عدالت نے تعریف کی اس بات کی کہ یہ مناسب بات ہے اٹرنی جنرل کی بات میں وزن ہے گنجائش اگر سیاستدان بیٹھ جائیں تو کر لیتے ہیں اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے شاہ محمود قراشی صاحب آواز چولز صاحب پاکستان دہریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے عدالت میں جائیں گے اپنی جماعت کا موقف رکھیں گے دیگر جماعتوں کو بھی عدالت نے بلائے دیگر جماعتیں آئیں گی عدالت میں اپنا موقف رکھیں گی اور اس کے بعد عدالت نے پہلے بتا دیا ہے اتفاق رائے کیجئے اتفاق رائے نہیں کریں گے تو عدالت چودہ مئی کا فیصلہ نافذ کروائے گی یہ کلیر ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہ ہوگا ورنہ عدالت اگلا فیصلہ دے گی یہ اتنی صاف بات ہے تو جتنے ٹاؤڈ باؤڈ ہیں جو یہ فیصلے دے رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہیں سمجھ میں آگیا ہے پیغام تو اب جو چیف جسٹس نے لکھ کر دے دیا ہے ہر ٹاؤڈ کو یہ پیغام سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بندیال صاحب نے صاف فیصلہ دے دیا ہے یہ جو آپ لوگ لگے ہوئے تھے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا یہ کوئی وہ جج نہیں ہے جو ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے یہاں بھی تقریر کریں گے وہاں بھی تقریر کریں گے ہم نے افتقار جوہدی صاحب کو بھی دیکھا ہے وہ کیا کیا نہیں کیا کرتے تھے وہ بڑا سینے سے لگایا تھا مسلم لیگ نون نے اور پھر بعد میں خود وہ تمام بکلہ راہنما جنہوں نے ان کی بحالی کے لیے کام کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے افتقار چوہدری کے لیے نہیں ہم نے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ادھریا کی بحالی کے لیے کام کیا تھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے یہاں تو آپ کے سامنے کا عدالت ہے جو آئین پر عمل درامت کروانا چاہ رہی ہے اور آپ کو محلت بھی دے رہی ہے یہ محلت پسند آتی ہے تو لے لیجیے ورنہ عدالت آپ سے فیصلہ کروائے گی that's it ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں